اب بات کرتے کر رہا ہم معاملے کے حوالے سے لہور میں کم عمر بغیر لائسنس اور ہیلمٹ نہ پہننے والے ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے نوجوانوں اور ان کے لواحکین نے الزام لگایا ہے کہ اس آپریشن کو تھانوں کی پولس نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا بلکل ایسے یہ مزید کیا کہنے شہریوں کو نمائندہ پینن شراز نسار اس وقت تھانہ گڑی شاہو میں کے اندر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں شراز بلکل اس وقت ہم گڑی شاہو تھانے میں موجود ہیں جہاں پر سینکڑوں سے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں یہاں پر جو بچے موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر الزام کیا ہے کیا پکڑے گئے ہیں وہ ہی بتاروں میں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوں وہ پکڑا گیا اس کے پاس لیسنس نہیں تھا اور یہ چیز ہے یہ اس کی کتنی عمر ہے اس کی عمر جو ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ پلس ہے ٹھیک ہے تو ٹوئنٹی ایٹ اس کو بھی تو لیسنس بنانا چاہیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے لیسنس نہیں بنایا وہ اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس نے لیسنس بنانا تھا چلیں آپ کیا کہیں گے سر میرا بھائی اندر سولہ سال کا ہے جو اندر یہا ہے اور رات سے انہوں نے پریشان کیا ہے رات کو یہ پولس والوں سے بات کی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے چھوڑ دیں آپ کچھ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہم کافی دور سے بھی آئے ہیں آپ بیٹے کیا کہو گے انہوں کو چاہیے مسال کو اپنے جو جرمانہ مطلب اس کو مطلب تھوڑا مطلب انکریز کر دیا جائے لیکن بچوں سے انہوں کو احساس نہیں مطلب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کے خلاف مقدمہ درجنا کیا جائے جرمانہ کیا جائے ان کے والدین کو کیا جائے انکل کیا کہیں گے کس کے بیچے آئے پوتے کے بیچے ہیں آپ کے پوتے کو پکڑا ہے کتنی عمر ہے اس کی انڈر ایج ہے اٹھارہ سال سے کم ہے تو ویسے اٹھارہ سال کے کم کو چلانا تو نہیں چاہیے بس وہ فنکشن تھا نا کالج کا تو اس ویسے آ رہا تھا پکڑ لیا حالانچہ علمڑی پینا ہوا سا سب کچھ تھا کوئی خلاف ورزی نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوری امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے وارننگ دیں نیچے یہ ایک دم پکڑ لیتے ہیں بندہ سو کام پہ جا رہا ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ جو لائن میں لگے ہیں یہ سب کے خلاف مقدمہ درج ہوئے اور ابھی اس کمرے میں یہ گڑی شو تھانے کا کمرہ جہاں پر سی آر او بنائے جا رہا ہے یہ دیکھیں آگے یہ پیسے لکھی ہوں ہیں اس کے اتنے اس کے اتنے یہ آپ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے جو ڈی ایس پی گجر سنگھ ہیں جو ڈی ایس پی گڑی شو ہیں شرجیل بٹ ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوہیل صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں بتائیں ان کا آپ تھانے گڑی شو کے نہیں ہیں نہیں بھئی آپ کہاں سے ہیں بھئی لیٹن روڈز آیا ہوں اچھا تو ادھر سی آر او میں آیا ہے یہ لیٹن روڈ کے ہیں جو گڑی شو کے اہل کارم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات سن لیں تو ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ایک عرفان شاہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں عرفان صاحب کیا کہیں سوری کہا ہے عرفان صاحب نے سوری کہا ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ کئی پولیس افسران سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے تو ڈی ایس پی جو شرجیل بٹ ہیں ان کا بھی کبرہ اس وقت بند ہے وہ بھی تھانے میں موجود نہیں ہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے بات کرنے کی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شداد نصار